بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت پاکستانی رفو جی جندہ ہوت بردان شری لبا رحم گاندی بردان شری لبا رحم گاندی انڈہ ہوت بردان شری لبا رحم گاندی پاکستانی صاحب آگے بڑو ہمت ماری ساد ہے حمد ماری ساد ہے پاکستانی صاحب آگے بڑو ہمت ماری ساد ہے ... ... ... ... میں ربن شرمہ ڈسٹرک پینٹ پینٹس پارٹی کٹھوہ چیئرمنٹ سرب درب سیرسمنٹی کٹھوہ اس دیپابلی کے اپلشور میں تمام اپنے کٹھوہ کے جلے واسیوں کو اور تمام دیش کے واسیوں کو بہت مغواربہ دیتا ہوں اور جہی اپیل کرنا چاہتا ہوں خاص کر اپنے نیواسیوں کٹھوہ نیواسیوں کو کہ جو پٹاکے ہیں بلکل نہ چلائیں اور جو بھی اپنے لائٹرز وارہ اپنے گھر کی سیاور کرنی ہے تو وہ دیگے دیپا چلائیں اور جو ہمارے دو منے سے لگاتار جو ہمارے کمار ہیں ہمارے دیش کے ناغریک ہیں جو لگاتار اپنے مٹی کے دیپاک بنا رہے ہیں وہی چلائیں اور خاص کر ہمارے دیش کا پسہ ہمارے دیش میں رہے اور چائنا کا سمان بلکل نہ کریں اور میں جہی پراتھنا کروں گا ماتا لکشمی سے کہ ہمارے گھروں میں سکھ سمجھ دیل آئے اور خاص کر ہمارے دیش میں جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کٹرپنثی ہمارے سماج کو بانڈنا چاہ رہے ہیں ہم جہی پراتھنا کریں گے بہوان سے اللہ سے بھائی گروہ سے کہ ہمارے دیش میں ایک تا بھائی چارہ قائم ہو اور میرا نوزوانوں سے جہی اپیل ہے کہ جو آنے والے سماج کی ریڑ کی ہڈی ہے کہ آپ نے دیش کو جو نہ ہے نہ کہ دیش کو تو نہ ہے جو بھی کٹرپنثی لوگ ہیں چاہے وہ ہندو سماج میں ہیں چاہے وہ مسلمان سماج میں ہیں آج کوئی ہندو راشتری بات کرتا ہے یا کوئی مسلمان راشتری بات کرتا ہے تو کوئی خالستان کی بات کرتا ہے لیکن نسانیت کی کوئی بات نہیں کرتا اور میں چاہے سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جہاں پر الگ لگ باشاہیں بولی جاتی ہیں الگ جاتی کے لوگ رہتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو ہندوستانی کہتے ہیں اور دیں گے ہمارا فرج بنتا ہے کہ دیش کی ایکتا کھنٹا کے لیے ہم آگے آئے اور جو بھی کڑرپنثی طاقتیں ہیں اس کا ہم بیروپ سکتے ہیں کہ کہاں پہنچا آپ کا مطلب کس حالات میں آپ لوگ جب آپ دربدر گم رہے ہیں دیکھئے آپ نے کمپنسیشن کے لیے پوچھا میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں تو میڈیا کمپنسیشن تو ہم لوگوں کو پہلے مل سکتا تھا لیکن سب سے پہلے ہم لوگ یہاں ستر سالوں سے بیٹھے ہیں جب تک اس کا پتہ نہیں چلتا تب تک آگے کا جو کام تھا چاہے وہ کمپنسیشن کا ہو چاہے وہ لوگوں کو نائیگرتہ دینے کا ہو یہ سارے کا سارا پینڈ نہیں تھا کسی بھی سرکار نے آج تک ستر سالوں میں اس پر کسی نے نہ گھور کی نہ یہ کوئی مدہ اس کی طرف کس نے دھیان دیا آج ہماری جو جدو جائد تھی اس کو مدہ نظر رکھتے ہوئے کہ اندر سرکار نے سب سے پہلے ایک ہی بات شروع کی پہلے پتہ چلے گی یہ لوگ کتنے ہیں اس کے لئے اسی پیٹرن پہ ہمارا جو ایڈنٹی سرٹیفکیٹ تھا وہ بڑھنا تحصیلوں میں شروع ہوا اور آج کی ڈیٹ میں تقریباً نائنٹی فائیو جو پرسنٹ جو پریوار ہے ان کا پتہ چلا ہے کہ یہ نائنٹی فارٹی سافن میں آئے تھے دورنگ پارٹیشن آف انڈیا تو یہ کہاں کہاں بیٹھے ہیں اور اس کا پوری جو ایڈنٹی فکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس بھی آ گئے اور ہماری جو سہستہ ہے جو پچھلے دس سالہ سو لگاتار شنگرز کر رہی ہے اس کے پاس بھی اس کا پورا ہے کہ بیورہ ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج وہ ڈاٹا جو ہے وہ بھارت سرکار کے پاس بھی چلا گیا ہے بھارت سرکار کے پاس ان لوگوں کا ڈاٹا پہلے تھا یوں لوگ نائنٹی فٹی فور میں جب پی اوکے رفوجیز کو الارٹمنٹ ہوئی تو جو ویسٹ پکسن رفوجی چاند پریوار جو کہیں بیٹھ گئے تھے ایک جگہ پہ ان لوگوں کو اسی پیٹرن پہ انہوں نے پانچ سو ٹھتر سی کے تیاد ہمارے لوگوں کو بھی چار چار اکرز جمین تھی وہ دی اور وہ فیملیز تھی پانچ ہیار ساسو چو سٹھ یہ جو ریکارڈ جو تھا جو گورنمنٹ کے آنکڑے میں پہلے ہی تھا کیوں لوگوں کو انہوں نے جمینے دی تھی اور جب گورنمنٹ نے کہیں پتہ کرنے کی بات کی تصیلداروں کو پتہ کیا کہ آپ ہمیں جے بتائیے کہ کس تصیلدار کس تصیلدار کے پاس کتنے لوگ ہیں تو انہوں نے وہی آنکڑا جو پیش کیا جو پانچ سیار ساسو چو سل پریبار کا تھا آج میں نے سرکار کو یہ کہایا کہ آج کی ڈیٹ میں جتنے بھی لوگوں کے ایڈنٹیٹی سارٹیفکیر بنے ہیں ان کی پہچان ہوئی آپ اپنے نیابت جتنے بھی ہے نیاب سلدار ہیں ان کو کہو وہ اپنا اپنا ڈاٹا دے اور ہمارا جو کمپنسیشن ہے اسی پیٹرن پر شروع کریں تو میرے خیال میں 26 طریق جو ابھی گئی جے پسلے مہینے کی 26 کو ہمارا جو کمپنسیشن کا ایشو تھا وہ بھی فائنل ہو چکا ہے تو میرے اگر بھگوان نے چاہا تو میرے ایک دو مہینے کے بعد جیسے ہی ہمارا جی کام پورا دیکھئے دیکھئے دلے کا بات میں نے پہلے ہی بتا دی کہ جب تاکہ ڈینٹیفکیشن ہی ہوگی کورنمنٹ کس کو کیا دے گی آج نرہندر بھائی موڈی کی سرکار نے یہ دو ایک ایشو لیا ہے اور ان کا ایک ماتو ہے کہ ہم نے بیسٹ پاکستانیوں کو جمہو کشمیر میں ناگردہ دینی ہے کیونکہ جمہو کشمیر جو ہے وہ بھارت ہے اور میں نے کھلے سبتوں میں کہہ دیا ہے کہ اگر آپ لوگ جہاں جمہو کشمیر میں ہمیں ناگردہ دینے کے خلاف ہو نہیں دلوا سکتے کشمیری حکمرانوں سے تو ہم ہندوستان کے ناگردہ ہمیں کہیں بھی لے جاؤں ہم جانے کے لیے تیار لیکن ڈیموکریشی میں جے شوشن تو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی جس کا جنب جہاں ہوگا تھا اور آج وہ ستر سال کو ہو گیا لیکن اس کو بوٹنگ رائٹ بھی نہیں آج روہنگیوں کی بات ہوتی ہے جتنی بھی مسلم فیمبلیز ہیں جو کہیں بھی ہیں ہندوستان میں وہ سارے کے سارے ساہنوبوتی جتلا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے لیکن میں آج کینٹر سرکار اور جمہو کشمیر سرکار کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ستر سالوں سے جہاں بیٹھے ہیں جو ان کے اپنے ہیں ان کے لیے ان کو ساہنوبوتی کے انہیں دکھائی دیتی یہ ایک انسانیت کا مدہ ہے انسانیت کے ناتے اس مسئلے کو سب سے پہلے حل کرنا چاہیے نہ کی جو باہر کے لوگ ہیں بدیشی لوگ ہیں ان کے لیے ان کو اتنا سوچنا چاہیے کیا سمجھے کہ 35A ختم ہونے کا انتیار کی ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں 35A کا میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا تھا لیکن آپ نے ابھی سوال کیا میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ 23rd کو ہماری سنوائی تھی وہاں پہ دلی میں آج ہی میرے کو ابھی یسٹ میسیج آیا جہاں بیٹھے ہوئے کہ 23rd کے بجائے جو سنوائی ہے چاند دنوں کے لیے آگے چلی گئی ہے تو میرے خیال میں 35A جو ہے جب تک جہاں مکشمیر میں ختم نہیں ہوگا نہ تو ہندوستان نہیں نہ ہی ہندوستان چین کی نینس ہو سکتا ہے نہ ہی یہ ملٹنسی ختم ہوگی اس لیے جہاں 35A جو ہے اس کو ختم کرنا بھارت سرکار کے لیے بھی جنوری ہے